بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون الشیعہ وجعل لکم السما والعبسارہ بل افعیدتا لعلکم تشکرون سلرہ عزیزان محترم اس معزز اشتنا کے لیے میں نے سنان کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی دلاوت کا شرف حاصل کیا سولما سورہ ہے اور یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے خدا کی لہجہ اگر آیت کا لہجہ سمجھ میں آگیا تو یہ لہجہ خود بطلائے گا کہ یہ کلام خدا کریں آیت کے لہجہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا دیکھنے لہجہ قرآن مجید کا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اس قیفیت میں تمہیں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا پھر علم حاصل کرنے کے لئے اللہ نے تمہیں کام دیئے والا سارا آنکھیں دیئے والا فیدتا اور دل و دماغ دیئے لعلکم تشکرون تاکہ تم ان طاقتوں سے علم حاصل کرو اور اس کی بازہ میں پیشانی تید دیں دیکھو اگر یہ میسیج پہنچا تو پھر تنہید یہی سے آگے بہ جائے گی کہ یہاں ذکر ہے بطنے مادر سے لائے دا سورہ عرق میں آوازی بسم اللہ الرحمنی محیم اقرأ بسم ربکا لذی خلق خلق الامسان من عرق اقرأ وربوکا الاقرام اللذی علم بالقلم علم الامسان مالم العالم اقرأ بسم ربکا لذی خلق حبیب پار اسے رب کے نام سے پار جس نے خلق کیا پار حبیب پار اسے رب کے نام سے پار جس نے خلق کیا بھائی عظیب محلے سکرے بڑا چھوٹا بچہ میں نے سامنے بٹھا ہے بڑا چھوٹا بچہ ہے اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پھلا دو یہ مطالبہ معقول ہے نہ معقول معقول ہے بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا لیکن اگر میں اس بچے لکھاؤں کہ بیٹے ہوا میں ہوں جا تو یہ سارا منزہ مجھے جان کو آجائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا کہا دے جو کام کر نہیں سکتا وہ کہاں گیسے تو اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کرنے بانا کر سکے ایک رہ حبیب پڑو اگر پڑنا نہیں آتا تھا تو پڑے گا دے لے